کوئی نواز ہو کوئی نواز ہو کوئی نواز ہو کوئی نواز ہو یہ شرقاز خطاب کر رہے ہیں ملاحظہ کیجئے تو یہ نئی تاریخ بن رہی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں آپ اپنی حالت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے اس تبدیلی میں اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جو لوگ امانوارے لوگ ہیں ان کے لیے میں دنیا میں اشارے دیتا ہوں تو پاکستانیوں یہ جو آپ نے چالیس دن جد و جہد کی ہے اللہ آپ کے ساتھ کھڑا اور اس کا اشارہ کیا تھا کل جو کراچی میں چلسا ہوا ہے کہ انتالیس دن کے بعد کراچی کے لوگ نکلائے وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے ایک آواز میں نکلے سب اور ایک آواز ہی ان کے مو سے نکل رہی تھی اور وہ کیا تھی وہ ذرا اب وہ بچے کی ذرا شکل دکھانا جو جہاز میں جس سے مجھے آگے بڑے پیار سے کہا تھا کو نواز کو بلہ اس کی شکل ذور دکھانا ذرا شکل دکھانا تو یہ جہاز میں آگے اس کی والدہ کہتی جی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں نے جب اس کو دیکھا یہ دیکھیں یہ جو لوگ جا گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ میری پھر سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اٹھارہ سال کی محنت سیاست کی ایک طرف اور یہ چالیس دن ایک طرف جو میں چاہتا تھا اللہ نے میری سوچ سے زیادہ ان چالیس دنوں میں کیا جو میں سوچ رہا تھا میں آپ کو بتاؤں جس طرح پاکستانی قوم جا گی ہے اور واپس اس قرآن کی آیت پہ آ جائیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو ہم اپنی حالت بدلنے چاہتے ہیں کیونکہ قوم ایک نیاب پاکستان چاہتی ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو جو آپ نے کیا میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں آکے مسلسل پولیس کے خوف کے باوجود پیئر گیسنگ جو اکتیس اگس کی رات پہ ہوئی تھی پنتالیس لوگوں کو گولیاں لگیں ساتھ یا آٹھ لوگ شہید ہوئے اس کے باوجود جو آئے ہیں آپ اللہ نے آپ کی جت و جید اس نے سنی ہے اور اس نے آپ کی مدد کیا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پاکستان بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کیونکہ لوگ جاگ رہے ہیں نیا پاکستان یہ میٹروز سے نہیں بنے گا یا موٹروز سے نہیں بنتا نیا پاکستان پاکستان قوم بنائے گی جب قوم جاگے گی جب قوم کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا آپ بنائیں گے نیا پاکستان کوئی امریک امریکن ایڈ نیا پاکستان نہیں بنانے لگی آئی ایم ایف نیا پاکستان نہیں بنانے لگی آپ نے بنانا ہے نیا پاکستان اور جب ایک قوم کو اپنی طاقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ سلامت جو اپنے آپ کو مغل عاظم امیر المومنین بننا چاہتا تھا ففٹین دمینمنٹ میں اور تکبر اور ایسا بادشاہ کی طرح بن رہا تھا یہ آپ نے چالیس دنوں میں اس کی نیندیں حرام کر دی ہیں وہ ابھی امریکہ جائے گا میں ابھی مجھے ترس آ رہے کہ امریکہ میں جو اس کا استقبال کرنے لگے ہیں پاکستانی اور جو ساری دنیاوں کو پتا چلے گا کہ قوم اس کو تسلیم نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیونکہ قوم جاگ گئی ہے ایک بات یہ تھا کہ جو اوپر آتا تھا جو مرضی کر لے چپ کر کے ہم ظلم سہ جاتے تھے آج نئے پاکستان کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ عوام جو بنیاد رکھ رہی ہے عوام کہہ رہی ہے کہ ہم ناانصافی اور ظلم نہیں قبول کرتے ہم مقابلہ کریں گے تمہارا ہم کھڑوں ہوں گے جتنی مرضی پولیس لے آو جتنے مرضی ٹیئر گیس کر دو یہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک حسنی مبارک جو ہمارے پر مسلط ہوا ہوا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہم اس کے استیدے کے بغیر جت و جت نہیں بہن کریں گے اور اس دوران یہ استیفہ تو ہم اس کے لینے کے لیے بیٹھیں لیکن سارے پاکستان کے گھروں میں یہ آپ کا پیغام جا رہا ہے پاکستانیوں اور یہاں جو جو میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں آپ سب کے کم ہے کہ آپ کی وجہ سے پاکستان جاگ رہا ہے کل کراچی میں آپ یقین کریں اے پورٹ سے لے کے سارا راستہ سڑکوں پہ لوگ کھڑے تھے اور گو نماز گو کے نعرے لگا رہے تھے سارا راستہ اور یقین کریں وہ جگہ ہم نے اپنی طرف سے بڑی بڑی بہت بڑی جگہ چونی وہ جگہ کم پڑ گئی درختوں پہ لوگ چلے ہوئے تھے ایک درخت ٹوٹ گیا اتنے لوگ چڑ گئے اس پہ یعنی جدر دیکھیں عوام کا سمندر تھا اور لوگوں کا جو جذبہ اور جنون تھا جو لوگوں میں شعور تھا میں بھی بات کہتا تھا پہلے سے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں چالیس دن بول بول کے ساروں کا میری باتوں کا پتا چل گیا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں تو یہ ایک نئی قوم بن رہی ہے ہم سب کو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جو آئے تھا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تو ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اندر سے ہم نے اپنے سے باہر نکلنا ہے ہم نے دوسروں کا سوچنا ہے ہم نے گیارہ کور پاکستانیوں کا سوچنا ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتے تو ایک طرح ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ایک ہم نے اپنے ملک کو بدلنا ہے دو مختلف چیزیں میں چاہتا ہوں اس آیت کا میں آپ کو ڈیٹیل ذرا تھوڑی سمجھا دوں کہ اللہ کہتا ہے جب تک وہ خود کوشش نہ کریں اپنی حالت بدلنے کی ایک تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بدلنا کیسے ہے جو ایک بال کہتا ہے ایک بال کا شاہین بننا ہے عظیم لوگ چار کوالٹیز ہیں میں پھر سے بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں سب سے پہلی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پہلی کوالٹی سچ بولنا پہلی چیز اپنے کو بدلنے کے لیے سچ بولنا سیکھنا سچے لوگ ایک سچی قوم ویسے ہی اس میں اتنی اخلاقی قومت ہو جاتی ہے کہ دنیا ان کو اور طرح دیکھنا شروع ہو جاتی ہے سچے لوگوں کی سچے لوگوں کی دنیا عزت کرتی ہے جپان میں میں ایک دفعہ کیا جپان میں میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹا سو جپان تباہ ہو گیا پھر سے کھڑا ہو گیا لوگ میں آپ کو میرے ساتھ ایک پاکستان کا پرانا کر گئے تھا وسیم باری ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہوتل پہنچے وسیم باری کا پرس کر گیا ٹیکسی میں بڑا اس نے در ادھر دیکھا پرس ہی ملا تھوڑی دیر کے بعد ریسپشن سے ٹیلیفون آتا ہے کہ جی ایک ٹیکسی ڈرائیور پرس چھوڑ گیا اس پہ آپ کا کارڈ ہے آپ کا پرس آپ یہ لے لیں آپ جپان کے اندر کسی کو ٹپ دے نہیں کی کوشش کریں ہوچل کے اندر آپ اسے ٹپ دیں ٹپ نہیں لے گا کہے گا میں نوکری کرتا ہوں میں اکسر پیسے نہیں لیتا میں جو کام کرتا ہوں اس کا مجھے پیسہ ملتا ہے غیرت مند لوگ ہیں کوئی وجہ ہے کہ قوم اوپر چڑھئے سچے لوگ ہیں وہاں فراد عام لوگوں کے اندر یعنی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے سامنے اور کئی پاکستانیوں نے وہاں بتایا کہ کس طرح وہ سیدھے اور سچے سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ ایک بھی قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان سیدھی بات کرتا ہے مجھے کہتے ہیں عمران ہان تم بڑے تم سیاستان نہیں ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے تم بڑی سیدھی بات کرتے ہو تو قرآن کہتی ہے کہ مسلمان سیدھی بات کرتا ہے قائد عاظم سیدھی بات کرتے تھے اور دنیا کے گریٹس لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی بات کرتے تھے نیلسن منڈیرا جو جس کی تینزدہ ساتھا ہے وہ سچ بولتا ہے سب کو پتا ہے موں پہ اس نے ساری دنیا میں امریکن امبیسٹر آیا اس نے کہا تم جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہو فلسطینیوں کے خلاف تم ظلم کر رہے فلسطینیوں سے کس کی تینزدہ امریکہ کو یہ کہنے کی نیلسن منڈیرا نے موں پہ سیدھی بات کی تو دوسری چیز تو پہلے سچی سچی سچ یہ ہم نے جب اپنے آپ کو بدلنا ہے اندر سے تو پہلے سچ بولنا ہے دوسرا خوف کے اوپر قابو پانا ہے کیونکہ ہم سب نے لیڈر بننا ہے آپ جتنے ہیں لیڈر بننا ہے آپ نے لیڈر میں یہ چار کالٹیز ہوتی ہیں لیڈر سچا ہوتا ہے وہ کبھی بزل انسان لیڈر آج تک نہیں بن سکا خوف کے اوپر قابو پاتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا ہم سب کو خوف ہوتا ہے لیکن لیڈر خوف کے اوپر قابو پاتا ہے خوف کے بود کو توڑتا ہے پھر لیڈر بنتا ہے کبھی جو میں مثال لیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی پہلا آدمی جو سب سے انچے پہاڑ پہ چلا تھا اسے پتا تھا کہ جتنے اوپر پہلے کوشش کی سب مر گئے تھے یا فیل ہو کے واپس آگے تھے یا مر گئے تھے تو اگر وہ اپنے موت مرنے کے خوف کے اوپر قابو نہ پواتا وہ اتنے بڑے پہاڑ پہ نہ چڑھتا تو دوسری چیز لیڈر بزدل نہیں ہوتا تیسری چیز لیڈر ہمیشہ انصاف کرتا ہے میرٹ ہوتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آتا وہ میرٹ میں چن کے لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے کبھی جو اپنی ٹیم میں انصاف نہ کر سکے لیڈر نہیں بن سکتا میں جب کپتان بنا تو اس لیے بنا کے ساری ٹیم نے کپتان کے خراب بغاوت کر دی جب میں چھوڑ کے کیا دس سال کے بعد پھر انہیں بغاوت کر دی میرے دور میں تو کبھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں میرٹ پر فیصلے کرتا ہوں اور میرٹ اگر نہ ہو لیڈر کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا اور چوتھی چیز یاد رکھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے اندر سے اپنے آپ کو بدلنا ہے پھر معاشرہ بدلنا ہے اور چوتھی چیز چوتھی چیز کہ میں کے اوپر قابو پا جاتا ہے اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے سوچ بڑی رکھتا ہے اپنے اندر اپنے ہاں نہیں سوچتا بڑی سوچ رکھتا ہے انسانیت کا سوچتا ہے کبھی دنیا نے کسی میں والے انسان کی عزت نہیں کی دنیا کی تاریخ کے اندر کسی بڑے امیر آدمی کا آج تک نام نہیں رہا لیکن ان کا نام رہا ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے دنیا کی تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے مدھر ٹوئیس ہے وہ مر گئی لیکن مدھر ٹوئیسہ کو کلکتے کے اندر جو غریبوں میں کام کرتی تھی سارے علاقے میں لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک انسانیت کے لیے کام کر کے گئی اپنے لیے زندگی نہیں گزاری اور سارے جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے کسی نے بھی اپنے لیے زندگی نہیں گزاری سارے پیغمبروں انسانیت کی ختمت کی تو جو اپنے میں کے پر کب ہو نہیں پاتا اس کا وہ حال ہوتا ہے یہ جو ہمارے دو خاندان اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں خود امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم کو غریب کرتے جا رہے ہیں اس لیے اس لیے نواز کو دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ عزت جلت اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ مسلمان کا ایمان ہے اللہ آپ کی نیتوں کے اوپر اور آپ کے عمال کے اوپر عزت بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے آج جدر نواز شریف جاتا ہے ایک ہی نعرہ سنتا ہے گو نواز گو یہ لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈال ہے کیونکہ اللہ لوگوں کے لوگوں کے دلوں کی چابی اللہ کے ہاتھ میں اس کی وجہ سے یہ عزت پل رہی ہے تو چار چیزیں چار چیزیں آپ نے پاکستانیوں اپنے اندر ڈال لی ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے باقی آپ کا ہم اپنے ملک کو ویسی تبدیل کر دیں گے جب ایک فیصلہ ہم سب کر لیں کہ ہم نے ظلم نہیں ہونے دینا ہم نے اپنے معاشرے میں ناانصافی نہیں ہونے دینا ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے خوف کی زنجیر توڑ نہیں ہے ملک خود ہی اوپر چلا جائے گا آپ کا نظر آرہی لیکن سمندر تھا انسانوں کا تو کراچی کے جلسے کی خاص بات کیا تھی کراچی کے جلسے کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں سندھی بھی تھے وہاں اردو بولے والے بھی تھے وہاں پشتون بھی تھے وہاں پنجابی بھی تھے وہاں بلوچ بھی تھے وہاں سرائیکی بھی تھے وہاں ہزارے سے بھی لوگ تھے سارے پاکستان کے لوگ وہاں جمع ہوئے ہوئے تھے اور ہمارا مجھے خوشی ہے کہ میری پارٹی کا وہ کمال ہے کہ ہم پاکستانیوں کو کٹھا کر رہے ہیں تقسیم نہیں کر رہے ہیں سب کو کٹھا کر رہے ہیں ایک ایجنڈا کے اوپر نئے پاکستان کے اوپر یہ وہ پاکستان جو در سب کو انصاف ملے گا تو کراچی کے جلسے کا مجھے اس لیے خوشی ہوئی تین دن کے نوٹس پہ اتنا بڑا جلسہ ہوا خود لوگ چل کے آئے کسی کو پیسہ نہیں دیا کہ آپ یہ گاڑیاں لے کے آجائیں خود ہی لوگ گاڑیوں پہ آئے اور اتنا بڑا جلسہ تھا کہ پہنچے نہیں سکے لوگ کے ہی تو ایک قوم ایک قوم اور کراچی کا اٹھنا بڑا ضروری ہے پاکستان کے اٹھنے کے لیے کہ جیسے ہی کراچی اٹھے گا پاننشل ہب ہے پاکستان کا انشاءاللہ سارے پاکستان کو وہ اٹھا لے گا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ امن ہو اور امن تب ہوگا جب جو لوگ ہمیں تقسیم کرتے ہیں نفرتیں پھلاتے ہیں آپس میں لڑائییں کرواتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اپنے مقاصد کے لیے اپنے مفادات کے لیے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں جیسی پتہ چل جائے گا اور چل گیا ہے لوگوں کو اور چلتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ کراچی کے لوگ جب ایک ہو کے کراچی میں امن آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کراچی اٹھے گا انشاءاللہ سارا پاکستان ساتھ اٹھائے گا ہو میں انشاءاللہ یا ایسے ہی نواز شریف کا استیفہ لوں گا اگلا میرا پروگرام ہے سندھ میں جانے کا اور بلوچستان میں جانے کا کیونکہ اندرونے سندھ اتنا برا حال انسانوں کو ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو میں نے برطانیہ کے اندر جانوروں کا حال دیکھا ہے یقین کریں کہ جانوروں کے برطانیہ میں زیادہ حقوق ہیں جو سندھ کے ہاریوں کے ہیں جو اندرونے سندھ کے کام بچارے لوگوں کے ہیں کوئی کسی قسم کے حقوق نہیں ہے ظلم ہوتا ہے غلامی ہوتی ہے سلیوری جیسے کہتے ہیں یعنی لوگوں کو تنخواہ کے بغیر کام کرواتے ہیں صرف کارہ دیتے ہیں یعنی کہیں اتنا ظلم نہیں دیکھا جو اندرونے سندھ دیکھا ہے اور جو بھی وہاں آیا ہے ادھر سے کتنی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنے ہیں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو لیکھیں کبھی آپ کو اتنی غربتی نظر آئے گی انشاءاللہ سندھ کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور سندھی عوام کو کھڑے ہوں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کا حق ہے آپ کو یہ ظلم نہیں قبول کرنا چاہیے آپ کو یہ نائنصافی قبول نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور میں انشاءاللہ ان کو لیڈ کروں گا مقابلہ کرنے کے لیے ان ظالموں کے خلاف جو بڑے بڑے لوگ آئے ہوں رہے سدا سندھو جی چھولی مارو اڑنگی مچڑی بولی گلی گلی ایں گھر گھر گونجن سندھو امن جانا